اس آیت میں سیغے جمع کے آئے ہوئے ہیں اب نانا و اب ناکم جمع کا سیغہ ہے لیکن مراد حسن و حسین ہے نسانا و نساکم یہاں پر نسا کی جگہ جو جمع کا سیغہ ہے یہاں پر صرف حضرت فاطمت الزیرہ سلام اللہ علیہہ کو لے کے گئے ہیں آپ مبائلے کے میدان میں و انفسرہ کی جگہ بھی حضرت علیہ علیہ السلام کو لے کے گئے ہیں تو کیا جب جمع کا سیغہ تھا تو پیغمبر اکرم اپنی ازواج کو کیوں نہیں لے کے گئے انفسر کی جگہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ دوسروں کو کیوں نہیں لے کے گئے لوگوں کے دلوں میں آپ کی دشمنی ہے وہ آپ کی دشمنی کو ابھی ظاہر نہیں کریں گے میرے بات ظاہر کریں گے مجمع زواہد میں یہ روایت نقل ہوئی ہے جلد نو صفحہ ایک سو اٹھارہ کے اوپر مزند ابی آلہ میں جلد گیارہ صفحہ ساٹھ کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیمین الطاہرین ناظرین کرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے حدیع تبریق پیش کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے صادقین فارنڈیشن کی طرف سے جو زمزم غدیر انعامی مقابلہ شروع کیا گیا ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی گفتگو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم نے گزشتہ کی گفتگو میں یہ بات واضح کی کہ آئے انما ولیو جسور مائدہ کی آیت نمبر پچپن ہے اس سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت ثابت ہو جاتی ہے اور ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ اہل سنت کی موتبر کتابوں میں موتبر تفسیروں میں اس آیت کے زہل میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے متعدد اہل سنت کی قدب کا حوالہ دیا جن میں بیان ہوا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے آیت تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے تو بس تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ لوگ کے جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں اور وہ حضرت علیہ الصلاة والسلام ہے اس آیت کے تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ جس ذات نے حالتِ رکومِ زکاة دی وہ حضرت علیہ الصلاة والسلام ہے اور پھر ہم نے یہ بات واضح کی کہ ولی کے معنی لغت کے اعتبار سے فقہ اور علماء کی اسطلاح میں اور خود جنابِ عمر کے فرمان کے مطابق ولی کے معنی حاکم اور سرپرست اور جانشین کہیں لہذا اس آیت کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ الصلاة والسلام رسولِ اسلام کے بعد مسلمانوں کے ولی، حاکم، سرپرست اور جانشین رسول تھے اس سلسلے میں ایک دو نکات کا اضافہ اور کر دیتے ہیں کہ اس آیت میں لفظِ ولی تقرار نہیں ہوا ہے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت اصلی اطاعت ہے اور صاحبانِ عمر کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے لہذا اللہ کی اطاعت یہاں پہ لفظِ اتیو آیا ہے وَرَسُولُهُ بھی آ سکتا تھا لیکن وَعَتِعُ دوبارہ آیا ہے یہاں پر لفظِ اطاعت تقرار ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت اصلی ہے اور پیغمبرِ اکرم اور صاحبانِ عمر کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے لیکن یہاں پر جو ولایت بیان ہوئی ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ یہاں پر ولایت ایک ہی ہے جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت رسول اللہ کی ہے وہی ولایت حضرت علی علیہ السلام کی ہے یعنی اس ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسی طریقے سے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے ولی کے معنی اِنَّا عَلِيَمْ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ بے شک میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں وَهُوَا وَلِيُّكُلِّ مُومِنِ بَعْدِي اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں تو یہاں پر بھی پیغمبرِ اکرم بادی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ میرے بعد میرے بعد ولی ہیں اگر یہاں پہ بھی کوئی دوست کے معنی کریں دوست کے لئے شرط نہیں ہوتی ہے کہ وہ میرے بعد تمہارا دوست بنے گا بلکہ یہاں پر ولایت بیان ہو رہی ہے وَهُوَا وَلِيُّكُلِّ مُومِنِ بَعْدِي یہ روایہ سننے تیرمیزی میں جلد پانچ اور صفحہ چھہسو چھتیس کے اوپر نقل ہوئی ہے اس کا حدیث نمبر ہے سیتیس بارہ اور اسی طریقے سے یہ روایت مستدرے کے حاکم میں حدیث نمبر سیتیس بارہ کے اوپر نقل ہوئی ہے آپ اس حدیث کو ملائزہ کیجئے حدیث میں کچھ اس طریقے سے بیان ہوا کہ جب یمن میں حضرت علی علیہ السلام پہنچے تو بعض لوگوں نے آ کر حضرت علیہ السلام کی شکایت کی پیغمبر اکرم سے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو تین مرتبہ فرمایا کیا چاہتے ہو علی سے تم علی سے کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہے میرے بعد اسی کے بعد کہتے ہیں وَسْنَادُهُ صَحِحُنْ یہ حدیث صحیح ہے اور اسی وجہ سے سلسلہ احادیث السحیہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے حدیث نمبر ہے 22 تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کے لئے ولی بنا گئے ہیں اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو کہاں بنایا جانشین پیغمبر کس لفظ کے ذریعے سے کہتے بھائی حدیث غدیر میں مَنْكُنْتُو مُولَهُ فَعَضَ عَلِيُن مُولَا کہہ کے بتایا علی کو سامنے کیا خود پیچھے ہو گئے تمہیں سمجھایا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اس حدیث کے مطابقی پیغمبر نے کہہ رہے ہیں میرے بعد ولی ہیں اللہ اکبر پیغمبر کس زبان سے کہتے تم ولی کو بھی نہیں مان رہے ہو جانشین کے معنی میں تم مولا کو بھی جانشین کے معنی میں نہیں لے رہے ہو تو اس میں پیغمبر کا کیا قصور ہے بلکل واضح طور پہ کہہ دیا وہ ہوا ولی و کل مومنی منبادی میرے بعد ولی ہیں مومنوں کے تمام مومنوں کے تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مومن ہوں گے بس وہی حضرت علیہ السلام کو ولی مانیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ذہل میں حاکمِ نیشہ پوری نے بھی نقل کیا اس حدیث کو اپنی کتاب مستدرک میں یہ دیکھیں آپ ملائزہ کیجئے اور بعد میں کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاضر حدیثن صحیحن علیہ شرط مسلم ولم یخرجا واقر رہو زہبی کہ یہ حدیث مسلم کے میار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے نقل نہیں کی ہے اور اسی طریقے سے زہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ وآلہ اس حدیث سے بھی حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت ثابت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے بعد تمام مومنین کا ولی کس کو بنا رہے ہیں حضرت علیہ السلام کو حدیث صحیح اہل سنت کی کتاب میں اصول کافی میں نہیں بلکہ سنن تیرمیزی میں یہ روایت بیان ہوئی ہے مستدرک حاکم نائشہ پوری میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے اللہ وآلہ ہم یہاں پر ایک نکتے کا اور اضافہ کر دیں کہ یہاں پر ہر صاحبِ ایمان مومن کا ولی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کے لئے تین شرط ہے صاحبِ ایمان ہونا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُوتُونَ زَكَاةُ وَهُمْرَاكَهُونَ صاحبِ ایمان ہونا نماز قائم کرنے والا ہونا اور حالتِ رکومِ زَكَاةِ دینا والا ہونا ضروری ہے اور یہ صرف ذات حضرت علی علیہ السلام کی ہے لہٰذا اس آیت اور اس روایت کے مطابق بھی حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت و خلافتِ بلا فصل ثابت ہو جاتی ہے انہیہاں پر اس آیت سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت و خلافتِ بلا فصل کو ثابت کرنے پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرنا کامی ہے ان کا جن میں ایک ابنِ تیمیہ ہے وہ جھوٹے سچے بھی جو ہے وہ اعتراض کر دیتا ہے اس سلسلے میں کہتا ہے کہ اس واقعے کو ابنِ ابی حاتم اور تبری نے نقل نہیں کیا ہے اللہ اکبر یہ کیسا صفیہ جھوٹ ہے ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ اس آیت کے زہل میں تفسیرِ ابنِ ابی حاتم اور تفسیرِ تبری میں نقل ہوا ہے تو کیسے مان لی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے زہل میں اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ جائیے تفسیرِ تبری میں اور تفسیرِ ابنِ ابی حاتم میں سورہِ مائدہ کے آیت نمبر پچپن کے زہل میں یہ نقل ہوا ہے تو پھر کیسے ابنِ تیمیہ کا یہ اشکال قبول کیا جا سکتا ہے یہ اعتراض قبول کیا جا سکتا ہے کہ اس روایت کو ابنِ ابی حاتم اور تبری نے نقل نہیں کیا ہے اور دوسرا اعتراض بھی ابنِ تیمیہ کا ہوتا ہے کہ علماءِ اسلام کا اجماع ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے لیکن آپ گزشتہ روایات سے مختلف تفاصیر میں مختلف کتابوں میں جو ہم نے روایات نقل کی ہے اس سے اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا جھوٹے اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے کئی اجماع نہیں ہے اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے تفسیرِ ابنِ ابی حاتم نے نقل کیا ہے تفسیرِ تبری نے نقل کیا ہے اسبابِ النزول میں نقل ہوا ہے قرطبی میں نقل ہوا ہے متعدد کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گزشتہ میں نقل کیا ہے تو اس کا یہ اعتراض بھی قابلِ قبول نہیں ہے ابنِ تیمیہ کا ایک اعتراض اور ہے اس کے اوپر کہ یہاں پر اس آیت میں جمع کے سیغے استعمال ہوئے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمع کے سیغے استعمال کر کے فردِ واحد مراد لیں اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ صلاة وَيُوتُونَ وَزَقَاطِ یہ تمام سیغے جمع کے ہیں لیکن اس سے آپ فردِ واحد یعنی حضرت علی علیہ السلام مراد لے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ واقعہ منگھرت ہے یہ ابنِ تیمیہ کا اعتراض ہے اور اس کا یہ اعتراض کرنا خود اس کی جہالت کے اوپر درد کرتا ہے قرآنِ مجید میں متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے لیکن وہاں پر اس آیت میں سیغے جمع کے آئے ہوئے ہیں جمع کا سیغہ لیکن مراد حسن و حسین ہے یہاں پر نسا کی جگہ جو جمع کا سیغہ ہے یہاں پر صرف حضرت فاطمہ دلزہرہ سلام اللہ علیہہ کو لے کے گئے ہیں آپ ممائلے کے میدان میں وَانْفُسَنَا کی جگہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو لے کے گئے ہیں تو کیا جب جمع کا سیغہ تھا تو پیغمبر اکرم اپنی ازواج کو کیوں نہیں لے کے گئے انفوس کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ دوسروں کو کیوں نہیں لے کے گئے یہ بھی ابن تہمیہ کا اشکال ہے اور اعتراض ہے لیکن خود علماء اہل سنت نے اس چیز کا جواب دیا ہے اللہ مذہب اخشری نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ سیغہ جمع کا استعمال عام لوگوں کی تشویر کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی تشویق ہوں ان کو بھی ترغیب ہو کہ وہ بھی ایسا کام کریں نماز قائم کریں حالت رکو میں زکاة دیں اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سیغہ جمع عامل اور عمل کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سیغہ جمع اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے تاکہ کام کرنے والے کی عظمت واضح ہو جائے یا اس عمل کی اس کام کی عظمت واضح ہو جائے جیسے خدا نے فرمایا اِنَّا نَعَنُ عَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ عَافَزُونَ اس میں سیغہ جمع ہے لیکن عظمت خدا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا یا جنگ خندق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضربت و علین یوم الخندق افضل من عبادت السقلین حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضربت سقلین کی دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے تفسیرِ کبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اور اس سیغہ جمع کے استعمال کی ایک تیسری وجہ بھی بیان ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر سیغہ واحد استعمال ہوتا تو دشمنانِ علی آپ کی فضیلت کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ یہ مخصوص ہو جاتا حضرت علیہ السلام سے اور دشمنوں کو یہ بات برداشت نہ ہوتی لہٰذا وہ حضرت علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو جاتے اور اس بات کی تصدیق کہ حضرت علیہ السلام کے بہت دشمنتے اس واقعے سے ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زغائنن فی صدور اقوامن لا یبدونہا لکا اللہ منبادی لوگوں کے دلوں میں آپ کی دشمنی ہے وہ آپ کی دشمنی کو ابھی ظاہر نہیں کریں گے میرے بات ظاہر کریں گے مجمع زواہد میں یہ روایت نقل ہوئی ہے جلد نو صفحہ ایک سو اٹھارہ کے اوپر مسند ابھی عالی میں جلد گیارہ صفحہ ساٹھ کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے تو اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ حضرت علیہ السلام کی دشمنی موجود تھی لہذا یہاں پر جمع کے سیغے استعمال ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ابو بکر کی سابقہ بیوی کے لیے جمع کے سیغے استعمال ہوئے ہیں جمع کا سیغہ استعمال کرنا اور مراد جابر ابن عبداللہ انساری ہیں اس سے جمع کا سیغہ استعمال کرنا اور مراد عمر بن جموع ہے یہ تمام ایسے شواہد ہیں جن میں جمع کے سیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن فرد واحد مراد ہے تو آپ دوسری جگہ تو فرد واحد مراد لے رہے ہیں جمع کے سیغے کوئی مشکل نہیں ہیں آپ کی تفسیروں میں بیان ہوا ہے لیکن جہاں پر حضرت علیہ السلام کی ولایت کا مسئلہ ہے وہاں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر جمع کے سیغے ہیں فرد واحد کیسے مراد لے جائے گا دوسری جگہ نہیں دکھائی دیتا آپ کو ابن تیویہ کی دشمنی ہمیشہ سے جاری رہی ہے حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً سات ایسے مورد ہیں کہ جہاں پر سیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے اور وہاں پر فرد واحد مراد ہے ایک اعتراض فخر رازی کرتے ہیں اس آیت کے ذہل میں اور وہ یہ کہ حالت رکو میں نماز کی حالت میں صدقہ دینا خضو و خشو کے مخالف ہے یعنی جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کسی سائل کو اشارہ کرے کہ میری ہاتھ سے ہنگوٹھی نکال کر لے جا تو یہ نماز میں خشو و خضو کے خلاف ہے یعنی گویا انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ کر سائل کی طرف چلے جائے گے لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے اور ایک جملہ کہتے ہیں تفسیر کمیر جلد بارہ اور صفحہ چالیس کے اوپر وَمَنْ كَانَ قَلْوَهُ مُسْتَغْرَقًا فِي الْفِقْرِ جس کی تمام فکر جس کی تمام عبادت اللہ کے لئے ہو تو وہ کسی دوسرے کا سوال کو کیسے سن سکتا ہے سائل کے سوال کو کیسے سن سکتا ہے یہ فخرِ رازی کا اطراز ہے اور ہو سکتا ہے بعض جوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو یا اطراز ہو کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنی عبادت میں وہ عبادت کہ جب آپ کے پیر سے تیم نکال لیا جاتا ہے لیکن آپ کو خبر تک نہیں ہوتی یعنی گویا حضرت علیہ السلام اپنی عبادت میں اتنے غرق رہتے تھے کہ ان کے پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا وہ علی اپنی نماز میں سائل کی باتوں کی طرف کیسے متوجہ ہوئے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو فخرِ رازی نے دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے اور ممکن ہے آج کے بعض جوان بھی اس اعتراض کو اور اس سوال کو سمجھنے کے کوشش کریں کہ کیسے ممکن ہے تو ہم اس کے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے اس کا لہن کیا ہے کیا اس کام کو انجام دینے والے کی مذمت ہوئی ہے یا تعریف ہوئی ہے آیت میں کیا ہے آیت سے کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ حالتِ رکوع میں زکاة دے رہے ہیں ان کی خدا نے تعریف کی ہے یا ان کی مذمت کی ہے قرآنِ مجید کی اس آیت میں جس شخص نے حالتِ رکوع میں زکاة دی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے اور اتنی تعریف ہو رہی ہے کہ اس کو اپنی ولایت کے ساتھ رسول کی ولایت کے ساتھ اس کو بھی ولی قرار دیا جا رہا ہے انما ولیوں کم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول اور وہ لوگ جو حالتِ رکوع میں زکاة دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالتِ رکوع میں زکاة دینے والے کی تعریف ہو رہی ہے تو جب تعریف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ذہن اللہ کی عبادت سے نہیں ہٹا چونکہ سائل کو صدقہ دینا بھی اللہ کی عبادت ہے تو گویا یہ عبادت در عبادت ہے نہیں معلوم فخرِ رازی صاحب کو کیسے پتا چلا کہ حضرت علی علیہ السلام کی نماز میں اللہ کی طرف سے روح ہٹ گیا ان کو پتا چل گیا لیکن اللہ کو پتا نہیں چلا یہ عجیب بات ہے اللہ اس کام کو انجام دینے والی کی تعریف کر رہا ہے اس کو ولی بنا رہا ہے لیکن فخرِ رازی اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی نماز میں توجہ نہیں تھی اس وجہ سے سائل کی طرف توجہ چلی گئی لہذا یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی توجہ ہٹی کیونکہ سائل کی طرف توجہ کرنا بھی حکم خدا ہے قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں فستبق الخیرات نیک کام کی طرف دوڑو متعدد آیات میں اس چیز کی طرح اشارہ ہوا ہے لہذا نیک کام کی طرف توجہ کرنا بھی عبادت ہے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور حضرت علی علیہ السلام میں عبادت در عبادت انجام دی ہے یعنی رکوع کی حالت میں صدقہ بھی دیا ہے نماز بھی عبادت صدقہ دینا بھی عبادت اللہ اکبر اور اس کا ایک نقضی جواب ہم اس روایت کے ذریعے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ جو صحیح بخاری جلد ایک کتاب السلات میں اور حدیث نمبر 375 کے اوپر بیان ہوئی ہے جس میں خود جناب آئیشہ کہتی ہیں کہ جب رسول خدا نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے تو میں ان کے سامنے ان کے قبلے کی جانب اپنے پیروں کو پھیلا کر لیڑ جاتی تھی اور جب آپ سجدہ کرتے تھے تو مجھے گد گد آتے تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پیروں کو دوبارہ پھیلا دیتی تھی تو یہاں پر مجھے روایت کے دوسرے پہلو سے کوئی لیڑا دیڑا نہیں ہے لیکن پیغمبر اکرم گویا جناب آئیشہ کے پیروں کو گد گداتے تھے نوچتے تھے کہ ہٹاؤ پیر ہمارے میار کے مطابق شاید یہ حدیث صحیح نہ ہو لیکن اہل سنت کی صحیح بخاری میں یہ حدیث صحیح ہے تو جب پیغمبر اکرم جناب آئیشہ کو پیر ہٹانے کے لیے ان کے پاؤں کو نوچتے تھے یا گد گداتے تھے تو کسی اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیغمبر اکرم کی کیسی نماز ہے کہ جو ام المومنین آئیشہ کے پیروں کو گد گدار رہے ہیں یا پیروں کو نوچ رہے ہیں یہ کام خوشو خضو کے مخالف نہیں ہے اگر مخالف ہے تو حضرت علی علیہ السلام نماز کے سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ نقضی جواب بھی آپ حضرات کی خدمت پیشیں کہ پیغمبر اکرم اس کام کو کریں تو وہ صحیح ہے اور حضرت علی علیہ السلام اس کام کو کریں بلکہ اس کام کو کریں کہ جو مستحب ہے صدقہ دینا اس کام کریں تو وہ منافی ہے خوشو خضو کے اللہ اعتبر اور مسنت احمد ابن احمبل کس روایت کو بھی دیکھ لیجئے وہ نقل کرتے ہیں ابھی حریرہ سے کہ جب ہم نماز عشاء پڑھتے تھے تو حسن و حسین ان کی پشت پہ آ جاتے تھے یہ واقعہ مشہور ہے فَيْزَا رَفَا رَاسَهُ اَخَذَهُمَا بِيَدْهِ مِنْ خَلْفِي تو پیغمبر اکرم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے وقت ان حسن و حسین کو اتارتے تھے تو گویا یہ بھی ایک فعل ہوا اس سے پیغمبر اکرم کی نماز میں کوئی اثر نہیں ہوا ہاں اگر اعتراض دکھائی دے رہا ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں دکھائی دے رہا ہے لہذا یہ چند اعتراضات جو حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے سلسلے میں اس آیت کے ذہل میں بعض علواء اہل سنت نے نقل کیے ہیں خاص طور پر ابن تیمیہ نے جو نقل کیے ہیں اعتراضات ان کے جوابات ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں وہ اعتراضات قابل قبول نہیں ہے وہ ایسے اعتراضات ہیں جن کو سننے ہسی آتی ہے لہذا اس آیت کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے اوپر استدلال کرنا بالکل صحیح اور مکمل ہے اور اس آیت کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت ثابت ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئے بللک کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو ثابت کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ